تو دوستو آج میں آپ لوگ کو کچھ ایسی سکسس سٹوریز بتانے والا ہوں جو آپ کی اندر ایک جبردست آگ لگانے والی ہے اگر آپ اپنے لائف میں کچھ پانا چاہتے ہو تو یہ سکسس سٹوری آپ جرور سن لینا کیونکہ کچھ بھی پانے کے لیے اندر ایک آگ کا ہونا بہت جروری ہے تو پہلی کہانی شروع ہوتی ہے تیس جولائی انیس سو سہتالیس کو جب آسٹریلیا میں ایک بچے کا جنم ہوا اس کے پتا پولیس آفزر تھے چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر اسے بری طرح سے پیٹتے تھے کبھی بال کھیشتے تھے تو کبھی بیلٹ سے مارتے تھے بس اس کی ماں تھی جو اس کے آگے بڑھنے کے لیے اسے پروچسائد کرتی تھی اس لڑکے نے ماتر چودہ سال کی عمر میں جم کرنا شروع کیا وہ کئی گھنٹے جم میں بیتانے لگا اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ مجھے باڈی بیلڈنگ میں بھاگ لینا ہے جب وہ 18 سال کا ہوا تو اس کے کنٹری کے ہر ایک ویقتی کی طرح کمپلسری اسے بھی آرمی جوئن کرنی پڑی لیکن اس بندے نے سرویس کے دوران بھی ورک آؤٹ کرنا نہیں چھوڑا اور کچھ دنوں بعد اپنے محنت کے دم پر اس نے جونیر میسٹر یوروک کنٹسٹنٹ جیتا لیکن وہ بندہ یہی نہیں رکا اس نے اپنا نیکس ٹارگٹ سیکٹ کیا کہ اسے میسٹر یونیورس بننا ہے وہ امریکہ جا کر ٹرننگ لینے لگا اور وہاں پر اس نے اپنے دوسرے اٹیمٹ میں میسٹر یونیورس کا خطاب حاصل کر لیا لیکن وہ بندہ یہاں پر بھی نہیں رکا وہ ماتر 23 سال کی عمر میں میسٹر اولمپیا بن گیا جو کی ایک ورلڈ ریکارڈ تھا لیکن وہ بندہ اب بھی نہیں رکا اس نے پھر ایک سپنا دیکھا تھا بولی وڈ فلموں میں ایکٹنگ کرنے کا اس نے کافی محنت کی کافی محنت کے بعد اسے ایک فلم ملی The Long Good Bye لیکن اس فلم میں اس بندے کا ایک بھی ڈائلوگ نہیں تھا 1977 پھر اسے ایک فلم ملی Pumping Iron اور یہ فلم تھی جو اسے پہچان دلائی اور پھر 1982 میں اسے فلم ملی Canon The Barberia جو کی سپر ہٹ رہی اس کے بعد اس نے کئی فلموں میں کام کیا اب اس نے راج نیتی میں جانے کا سوچا اپنی محنت کی بطولت ویہ بندہ کلیفورنیا کر گورنر بن گیا ویہ بندہ کوئی اور نہیں اس کا نام ہے ارنالڈ جس نے باڈی بیلڈنگ کے اوپر کافی کتابیں لکھی ہے تو ایسی ہی ایک motivational سے بڑھ دینے والی کہانی ہے مسٹر راکے شرما کی ایک ڈرگ رییکشن کی وجہ سے ماتر دو سال کی عمر میں اس بندے نے اپنی آنکھوں کی روشنی کھو دی تھی جب وہ سکول میں admission کرانے گئے تو وہ admission لینے سے منع کر دیا گیا اس کے بعد ان کے پیرنٹس نے ایک special school میں ان کی پڑھائی کروائی لوگوں نے اس کے پیرنٹس کو بولا کہ یہ اپنی لائف میں کچھ نہیں کر پائے گا اس سے امید مت رکھو لیکن اس بندے کے ماں باپ وہ اس پر پورا بھروشہ تھا انہوں نے اس کو کروڑی مل کھولیج میں سے graduation کرائی اور آگے چل کر اس بندے نے یو پی ایس سی کی تیاری کی اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اندھا ہونے کے باوجود اندھا ہونے کی وجہ سے جس بندے کے ماں باپ کو لوگوں نے یہ بولا تھا کہ اس سے کچھ امید مت رکھو یہ کچھ نہیں کر پائے گا اسی لڑکے نے اپنی محنت کی بدولت فرسٹ اٹیمپ میں ہی یو پی ایس سی کلیر کیا سب کا مو بند کر دیا اور بن گیا آئی ایس رکے شرما لوگ کچھ بھی بولیں ان کو بولنے دو بس تمہیں سوتے چاگتے اٹھتے بیٹھتے اندر سے ایک ہی چیز سنائی دینی چاہیے کہ تمہیں کسی بھی قیمت پر اپنے لکش تک پہنچنا ہے